اچھا ابھی میں کر دوں گی اچھا میں بعد مبارد کرتی ہوں ابھی مجھے کچھ کام ہے اللہ حافظ اوکے ابھی اللہ حافظ آئیان برڈی سپیشل تمہارے کی دائرہ ہے میری دعاوں کا تم میرے انتخاب کی مقدس لکیر ہو مریم نے آئیان کو منالیا تھا اور ان کی لاب سٹوری دوبارہ سے چل پڑی تھی ان کو ایک دوسرے کا ہوئے آج ایک مہنہ ہو چکا تھا اس ایک مہنے میں انہوں نے پیار کم اور لڑائی زیادہ کی ہے ان کی ملاقات فیس بک پر ہوئی تھی رفتہ رفتہ پیار بھرتا جا رہا تھا ایک تو ملاقاتیں بھی ہوئی تھی آئیان نے اپنی تمام فیملی سے بھی مریم کو ملوایا تھا ان سب کو بھی مریم بہت پسند آئی تھی سوائی فائزہ ویگم کے آئیان کی سوتیلیم میں کیونکہ آئیان کی والدہ کا تب ہی انتقال ہو گیا تھا جب آئیان بہت چھوٹا تھا تو آئیان کے والد نے بچوں کے ورورش کے لیے دوسری شادی کر لی آئیان کی فائزہ بیگم سے کچھ خاص نہیں بن دی تھی اب بی بی مریم اور آئیان میسٹر پر بات کر رہے تھے بیبو جان مریم نے پیار سے کہا جی بیبو کی جان آئیان نے بھی پیار سے کہا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں لار سے بچھا گیا ہم سوچ کے بتاؤں گا تانکی آ گیا جائیے میں آپ سے خافہ ہوں مریم نے روٹے ہوئے کہا میں جانتا ہوں میری جان مجھ سے کبھی خافہ نہیں ہو سکتی مان سے کہا گیا مجھے نیند آئی ہے سونے دینا صبح کالج بھی جانا ہے گوڈ نائٹ آپ بھی ٹائم سے سو جانا اوکے چکا میری جان کا گوڈ نائٹ مریم سو رہی تھی جب اس کا موبائل بجا اس نے بھی نہ دیکھی کالرڈنٹ کر دی ہیلو بھابی میری ہاتھ دیا بول رہی ہوں اوہ اسلام علیکم آپی کیسی ہیں نے ٹھیک ہوں بھابی آپ سے کچھ ڈسکس کرنا تھا جی جی بولے آپ بھی میں سن رہی ہوں وہ اصل میں پرسو آیان بھائی کا برڈے تو میں اور ریحان بھائی ان کو ملکہ صرف رائز دینا چاہتے ہیں جو آپ کے بھی نہ دورہ ہے ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے اس میں بھابی گریٹ آیان کا برڈے آ رہا ہے تو آپ دونوں کا کیا پلانے ہے آپ بھی بھابی باقی سب تو ہم نے کر لیا ہے آپ نے بس آنا ہے اور ایک دن بھائی کے نام کرنا ہے پیک آپ کو ریحان بھائی کرنیں گے تو پرسو تین بجے تیار رہے گا اللہ حافظ پر میری بات تو اس سے پہلے ہی حادی نے پھونکار دیا اور مریم اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئی ماما آج میں کالر سے تھوڑا لیٹ آوں گی وہ ناشتے کی میز پر اپنی ماں سے کہہ رہی تھی کیوں بیٹا شادہ بیگم نے پوچھا ماما کل میری فرینڈ کا برڈے ہے اس کے لئے گفت لینے جاؤں گی اچھا بیٹا خیال سے جانا تینک یو ماما you are the best ماں کو پیار کرتی خوشی خوشی کھولے چلی گئی ریدہ یار پلیس مان جاؤنا گفت لے کر واپس آ جائیں گے مریم جس کو عیان کے لئے گفت لینا تھا صبح ریدہ کی منتے کر رہی تھی اچھا یار آ جاؤں گی تمہارے سا اب چھپ کر کے سرک کا لیکچر سنو ورنہ کلاس سے باہر نکال دیں گے مریم بھی چھپ ہو گئی اور لیکسے سننے لگی کیا لوگے یار کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا مریم جو کہ ریدہ کے ساتھ مان رہی تھی عیان کے لئے گفت لینے اس کو کچھ پسند ہی نہیں آرہا تھا چلدی کرو یار مجھے گھر بھی جانا ہے ریدہ ناغواری سے بولی اپنا ایٹیٹیوٹ اپنے پاس رکھو اور جاؤ کرتوں میں خود ہی لے لوں گی مریم ترکہ بولی ایم سوری یا تم گفت پسند کرو ریدہ جیسی بھی تھی مریم کی دوست تھی اور مریم کو کلا نہیں چھوڑ سکتی تھی مریم میں ایان کے لئے ٹائی پرفیوم اور گھڑی بیک کروائی اور گھر چل دی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں پایا جاتا جو اپنی سالگرہ کا دن بول جائے لیکن ایان چافری کو یہ ہنر بھی حاصل تھا ہادیہ میں سلمان کے گھر چاہ رہا ہوں لیٹا ہوں گا جی بھائی ٹھیک ہے دو بجے قریب مریم کالے سے گھر آئی کھانا کھایا اور جلدی سے تیار ہوئے تب تک ریحان بھی اس کو لینے آ گیا ماما میں جا رہی ہوں لیٹا ہوں گے اب کھانا کھا لیجے گا ماں کو ملتی مریم لیہان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کی ایان گھر میں سب سے بڑا تھا اس سے جوڑا ریحان تھا جو کہ ایک ملٹی نیشنل کامپنی میں جاپ کرتا تھا اس سے چھوٹی ہادیہ تھی جو کہ گریجوشن کامل کرنے کے بعد کر سمہا رہی تھی ایان کے والد کا اپنا بزنس تھا تین بچے ایان کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کون لائی جو کہ اس نے اٹینٹ کر لی ہیلو جی میں ایان جاپ رہی ہوں آگے سے نے جانے کیا کہا گیا کیا کہہ رہے ہیں کونسی جگہ پر جی میں ابھی پہنچ رہا ہوں مریم کے ایکسیڈنٹ کیسے ہو سکتا ہے ایان کو لگا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو گئی ہے پندرہ منٹ کی ریش ڈرائیو کر کے وہ اس جگہ پہنچا جہاں بہت تندیرہ تھا اچانک لائیٹ آن ہوئی اس پر غلاب کی پتیوں کی بارش ہو گئی اور وہ حیران پریشان کھڑا سب دیکھ رہا تھا سب سے ملے نظر اس تشمنے جان پر پڑی اور اس کی جان میں جان آئی اس نے شوک نظروں سے مریم کا اجائزہ لیا بلیک کرتے اور چوری در پجامے میں بال کھولے نیچرل سے میکپ میں غزب ڈا رہی تھی ایان کو اپنا دل قابو میں رکنا مشکل لگا بھائی اب بھابی کو ہی گھوریں گے یا کیک بھی کٹیں گے ریحان نے بھائی کو چھیڑا تو چھپ کر میں آ رہا ہوں ایان نے کہا جان ایان آئیں چل کر کیک کارتے ہیں ایان نے مریم کے کار میں سرگوشی کی اور وہ بوری طرح جیب کی بس بھی کریں اور چلیں گلابی ہوتے ہیں چہرے کے ساتھ آگے چل پڑی اور اسمارہ چونکہ ایان کو بڑے گوھر سے دیکھ رہی تھی ان دنوں کو اتنے قریب دے کر جل کا رہ گئی اور دل ہی دل میں منصوبہ بناتی بولی مسٹر ایان اس تھپڑ کا بدلہ تو میں لے کر رہنگی دل ہی دل میں کہتی سب کی طرف چل دی ایان جب کیک کارٹنی لگا تو اس نے جان بھوش کا مریم کا ہاتھ پکڑ لیا اے ہوئے سب نے نارہ لگا گیا اتنے لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑنے میں مریم کی حالت شرم کے مارے خراب ہو رہی تھی ایان نے مریم کی حالت سمجھ دو ہے مریم کا ہاتھ چھوڑ دیا کئے کارٹے اور کھانا کھانے کے بعد ایان مریم کو ایک ہاموش کرنے میں لے آیا یہ کیا کر رہے ہیں آپ مریم نے دھرتے رہتے پوچھا ریلیکس یار کیا ہو گیا ہے دھر کیوں رہی ہو مریم تھوڑی ریلیکس ہوئی ویسے آج بہت پیاری لگ رہی ہو ایان نے مریم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا شکریہ پر میرا ہاتھ تو چھوڑے سب دیکھ رہے ہیں مریم نے گلابی ہوتے چہرے کے ساتھ کہا اہاں چھوڑنے کے لئے تھوڑی پکڑا ہے جان مریم ایان نے رورتے ہوئے کہا بہت بورے ہیں آپ مریم موں بنا کر ملی اور ایان کے کندے پر سر رکھ لیا ایان نے مسکراتے ہوئے مریم کے بال بھی کار دئے اہاں یہ کیا گیا آپ نے مریم موں بنا موں کھوڑے بلی اب لگ رہی ہے میری کیوں چھوڑے ایان مزے سے بولا اور دونوں کھل کھلا کر ہستی ہے دور ہی ان دونوں کا اتنا پیار دے کر کوئی اندر ہی اندر چل رہا تھا اور ان دونوں کا برباد کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا خیالی یار میں مجھ کو یو ہی مدھوش رہنے دو نہ پوچھو رات کا قصہ مجھے خاموش رہنے دو سنا یا وصل کا قصہ تو میری یاروں کو میری یاروں یوں بولے کہاں تم اور کہاں اس کی حسین آگوش رہنے دو مجھے معلوم ہے اس نے میرا ہونا نہیں لیکن میری امید مت توڑو مجھے بر جوش رہنے دو مریم کے پیپرس نزدیک تھی اس لئے اسے کالنے سے چھوٹے ہونے والی تھی اور مریم اس باب بر بہت خوش تھی کیونکہ اسے روز صبح جلدی اٹھنے پر موت پڑتی تھی دن کے بارہ بچ گئے تھے لیکن وہ اب بھی پڑی سو رہی تھی مریم اٹھو بارہ بچ گئے ہیں دن کے خوش خدا کا خوف کر امدھیان سر پر ہے لیکن اس لڑکے کو کوئی پرواہ ہی نہیں ماما سر پر تو بال ہیں پیپرس تو نہیں مریم نے سر پر ہاتھ مات ہوئے کہا تمہیں تو میں بھی بتاتی ہوں شازیہ بیگر نے مریم کا کان پکڑ کر مڑو رہتے ہوئے کہا اوئی ماما چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے مریم نے مریم کو سرپرائز دینے کے لیے اس کو لینے اس کے کال لے چلا گیا پر وہاں اس کو ایک لڑکے سے مسکرا مسکرا کر باتیں کرتا دیکھ کر اس کا خون پھول اٹھا اور وہ وہیں سے گھر واپس آ گیا مریم نے گھر آگا اپنا موبائل چیک کیا یہ کیا مریم نے ایان کوئی میسجز ہی نہیں کیا اچھا تو پہلے کبھی نہیں کیا مریم پریشان ہو گئی مریم نے ایان کو میسجز کیا جس کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا مریم نے ایان کو دوبارہ میسجز کیا جس کا اس نے جواب دے دیا جان کیا ہو آپ نراز ہیں مجھ سے ہم جان بتائیے نہ تمہیں اس سے کیا فرق کرتا ہے تم جا کر اس لڑکے ساتھ مزے کرو جس کیسا کالس کے باہر مسکرا کر باتیں کر رہی تھی تلخی سے کہا گیا میں تو بس اس سے نورس مانگ رہی تھی مریم نے صفائی تھی بس کر دو وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جسے تم بے وکوف بنا رہی ہو تم اس قابل تھی ہی نہیں کہ میں تم پر پروسہ کرتا ہوں تم سے پیار کر کے گلتی کرتی میں نے دفعہ آجو یہاں سے آندہ مجھے میسجز کرنے کی کوشش بھی مت کرنا